بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز آپ سب کیسے ہمیت ہے خیرے سے ان کے وراج کے ویلوگ میں میں آپ سے تین ٹپ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی اہم ہونے باتے ہیں اور آپ کے علماری کو ارگنائز کر دیں گے آپ کے کب جو شوکیس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے انگ میں چیزیں اس طرح انہوں نے رکھی ہوئی ہوتے ہیں کہ آپ کے مل لے رہی ہوتی تو ان کو ارگنائز کریں گے اور ہم چلتے ہیں پہلے ٹپ کی طرف اور وہ جس میں فرائی کرتے ہیں چیزیں اس میں جو ہے نا وہ زنگ وغیرہ لگ جاتے ہیں آپ جائے سکتے ہیں اس میں زنگ لگے ہوئی ہے سو لوہے کی ہی چیز صحیح رہتی ہے جس میں ہم فرائی کرتے ہیں اور اس میں آپ نے کیا کر لینا ہے سرسوں کا اوئل لے کے آپ اس میں اوئل لگا کے رکھ دیں تو پھر جو ہے نا اس میں یہ زنگ نہیں لگے گا اس سے جو ہے نا آپ کی کڑھائی ساف ستری بھی رہے گی اور آپ جب پکانا کھانا پکانے لگیں یا کچھ بھی بنانے لگیں تو آپ اس سے پہلے جو ہے نا اس کو واش کر لیں ویسے سرسوں کا اوئل جو ہے نا وہ کھانے کے طور پر بھی ہے ایڈیبل ہوتا ہے یہ بھی اور آپ جو ہے نا اس کو اچھے سے آپ نے اوئل کو میں نے لگا کے اس میں رکھ دیا ہے اور جب مجھے ضرور تھوگی تو میں اس کو واش کر لوں گی یا نہ بھی کروں تو اس میں اولڈر ڈال کے ویسے بھی واش کر کے ہی ہم بناتے ہیں جب بھی کچھ چیز بنا رہے ہوتے ہیں میدہ آئی ایٹیب آپ کو پسند آئے ہوگی آپ چلتے ہیں نیکس ٹک کی طرف اور وہ ہے علماری کی ارگنائزر سے ریلیٹڈ اب جب ہمارے جو دراز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ہم چیزیں ترہا پھین اور سپیسلی جو ہے نا وہ جینٹ سے یہ کام کرتے ہیں وہ چیزیں صحیح طرح سنبھال گئے نہیں رکھتے اور اسی طرح ہی رکھتے جاتے ہیں اور وہ اتنا میس کریئٹ ہو جاتا ہے کٹ کر کے آپ ارگنائزر بنا لیں گھر میں اور یہ اتنے مہنگے آپ کو مارکٹ سے خریدنے نہیں پڑیں گے آپ گھر میں ہی چیزیں اپنی سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو ٹائم میرے شور ٹائم ہو یا تھوڑا سا بھی آپ ٹائم نکال کے اس طرح کے ڈبے کٹ کے اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیسے بنائیں گے اس طرح آپ یہ دونوں سائٹ سے کٹ لیں یا ایک سائٹ سے لمبے لمبے کٹ لیں یہ میں نے دونوں سائٹ سے کٹ لیا تھے لیکن آپ ایک سائٹ سے وہ زیادہ لمبہ کٹ لیں اور پھر اس کو فکس کر دیں ٹھیک ہے ان کو پھر ایک دوسرے کے اندر میں نے سارے کٹ کر لیا ہے میں ان کو ایک دوسرے کے اندر فکس کر لوں گی اس طرح یہ سٹیبل رہیں گے ٹھیک ہے اور آپ چھوٹے چھوٹے درمیان میں اگر آپ چھوٹا بنانا چاہیں تو چھوٹا بھی وہ رکھ سکتے ہیں پیس ام میں آپ کو شوز بوکس میں ہی وہ کر کے دکھا رہے ہوں دراز میں کر کے مشکل ہو جائے گا چلو میں نے سوچا کہ آپ کو اس سے ہی وہ کر کے دو یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں رکھا اور پھر میں اس میں تھوڑا سا میں نے کٹ کر کے یہ دیکھیں یہ میں نے بڑا کٹ کر لیا تھا اور یہ ایسے میں نے اس میں صرف یہ ایک طرف سے ہی کٹا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح میں نے فکس کر لیا اور یہ دیکھیں اس طرح آپ درمیان میں جو یہ خانے بن جائیں گے ان میں اپنی چیزیں رکھ دیں چاہے پھر جنس کو بھی مشکل نہیں ہوگی تو وہ اپنے خانوں میں ہی چیزیں رکھ دیں گے اگر اس طرح وہ ہوگی جگہ بنی بھی ہوگی تو امید ہے آپ کو یہ ٹپ پسند آئی ہوگی اور آپ دراز وغیر اپنے اس طرح جو ہیں وہ کر سکتے ہیں مارکٹ میں یہ بہت ہی مہنگے ملتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ جوہنا وہ ساتھ میں وہ پکچر بھی شیئر کرتی ہوں جو دراز سے مل رہی ہوتے ہیں پلاسٹک کے لیکن آپ گھر میں ہمارے اویل کے ڈبے ہوگے شوز کے ڈبے ہوگے کسی بھی چیزوں کے ہم بنا سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہمٹیپس نمبر دری کی طرح اور وہ بھی علمارے سے یہ بھی جوہنا میں نے پرچیس کر لیا تھا اون لائن نا تو اس میں میں نے جب ایٹی کے اپنے کپڑے ہینک کے رہا تو وہ اس طرح نیچے کو ہو رہی تھے کیونکہ یہ درمیان سے سٹیبل نہیں ہے یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں سارے کپڑے وہ نیچے کو ہو رہے ہیں اور ویسے تو صحیح ہے کہ اس میں ریکس بنے ہوئے ہیں اور تو یہ دیکھیں یہ سارے ایسے ہو رہے ہیں لیکن اب میں کیا کروں گی کہ جو ہمارے گھر میں یہ ڈبے وغیرہ ہوتا ہے یہ خجور کا ڈبا تھا سو میں نے کیا کیا اس کو کٹ کر لیا اور اس کو درمیان میں میں جوہنا سوری امرود کا ڈبا تھا تو اس کو جوہنا میں اس کے مطابق اندر سائز کے مطابق کٹ کر لیا اور یہ سارے میں نے اس میں فٹ کر لیا اس میں آپ کپڑا بھی چڑھا کر اس میں فٹ کر سکتے ہیں میں نے فور اگزمپل ابھی شورٹ ویڈیو کرنے کے لیے جوہنا وہ تھوڑا سا میں نے دکھا دیا یہ دیکھیں اب اس میں سائیڈ میں سپیس بھی بن پچ گئی ہے اب یہاں پہ ہم دوسری چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں پہلے جوہنا وہ عجیب سا لگ رہا تھا اب چیزیں جگہ بھی بن گئی ہے اور جوہنا بہت خوبصورت سا ہو گیا ہے امید ہے یہ ٹیپی بیاب کپسان تا یوگی تینکیو فرماتی